آج ہے تین اپریل دو ہجار تئیس اور دن ہے آج سومبار کا اور اس وقت سام کے پانچ بجھ کر پانچ منٹ ہوئے ہیں تو آج ہماشل پردیس ڈل ہو جی چمبہ میں پورا دن پر کیسا موسم رہا چلو آئیے اس ویڈیو کے مادیم سے آپ لوگوں کو آج جانکاری دیتے ہیں تو چلو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہے تین اپریل دو ہجار تئیس اور دن ہے آج سومبار کا اور اس وقت جو آئیے ساڑھے سات بجے کا ٹائم ہو چکا ہے پرنتو دھوپ جو ہے وہ ابھی تک بھی پوری طریقے سے نہیں نکلی ہے اور بادل جرور ہے پرنتو بارس ہونے کی بھی کوئی سواب نہ پھل حال لگ نہیں رہی ہے پھر بعد میں پتہ نہیں کیسا موسم رہنے والا ہے تو کل جب میں پتھانکوٹ سے نکلا تھا گھر کے لیے تو پورے راستے میں جو ہے کل پورا دن بر جو ہے وہ اچھی تیج دھوپ جو ہے وہ رہی ہے پتھانکوٹ سے بنی کھے تک تو بلکل اچھا گرم موسم تھا اور بنی کھیت کے بعد جو ہے وہ مجھے جگٹ جو ہے وہ راستے میں لگانے پڑ گئی تھی یہ ہے آج کا موسم تو جتنے بھی ٹوریسٹ جو ہے وہ ڈلوجی چمبا کھجیار کی طرف گومنے کا ٹور پلان بنائیں گے تو ان کو بیدر کچھ جو ہے آج اس طرح سے ملنے والا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج بادل جرور ہے پرنتو بارس والا جو ہے وہ موسم نہیں لگ رہا ہے فیلحال نو بچ کر پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج کا موسم بائے بائے اور دھوپ جو ہے وہ ابھی تک بھی نہیں نکل پائی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو بعد میں اب دوپیر کے بعد کیسا موسم رہے گا اس کے بارے میں بتا پانا جو ہے موسکل ہے پرنتو موسم جو ہے وہ اچھا ہے آج اچھا موسم ہے دو تین دن جو ہے وہ لگاتار برسات رہی ہے پرنتو آج جو ہے وہ موسم بلکل اچھا ہے اب دیکھتے ہیں دن بر کیسا موسم رہنے والا ہے بارہ بج کر پیس منٹ ہوئے ہیں اور تھوڑی تھوڑی باریس جو آئے یہ سٹارٹ ہو چکی ہے پرنتو اگر ادھر یہ ڈلوہ جی اور ڈینکون کی طرف دیکھیں تو وہاں پر تو بہت جوروں سے باریس ہو رہی ہے اور اس طرف ہماری درف ابھی تک تھوڑی تھوڑی بھونڈا باندی ہی سٹارٹ ہوئی ہے اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک بلکل بھی باریس نہیں ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں کب تک یہ باریس ہوتی ہے نہیں باریس ہوتی ہے اور کب تک ہوتی ہے یہ دیکھئے باریس جو آئے یہ جوروں سے پڑنا شروع ہو چکی ہے ایک بج کر چالیس منٹ ہوئے ہیں اور اب جو ہے باریس تھوڑی بلکل ہلکی ہلکی معمولی معمولی سی ہو رہی ہے پرنتو بادل ابھی تک بھی بلکل گھنے ہیں اور اب ہلکی ہلکی جو ہے یہ بونڈا باندی ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں آگے سام تک کیسا موسم رہتا ہے پھلہ حال ابھی باریس جو ہے یہ رک چکی ہے دو بج کر بیس منٹ ہوئے ہیں اور باریس ایک دم سے دبارہ سے پھر جوروں سے جو ہے وہ لگ پڑی ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں باریس دبارہ سے ایک دم پھر سے سٹارٹ ہو چکی ہے اب دیکھتے ہیں کب تک یہ باریس ہوتی ہے سام کے چار بج کر تیس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی بھی جو ہے وہ ہلکی ہلکی بونڈا باندی ہو ہی رہی ہے پرنتو چاروں طرف جو ہے اس بقت گھنے بادل چھا چکے ہیں اور دور کا جو ہے وہ سارا دیکھنا بند ہو چکا ہے تو میں تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں بچوں کو دیکھنے کے لیے کہ وہ سکول سے چل کر اب کہاں تک پہنچے ہوں گے تو اب دیکھتے ہیں بچے کتنی دیر میں پہنچ پاتے ہیں جلدی جلو جلدی وہ بچے جو ہے وہ وہ دکھنا شروع ہو گئے ہیں اور باریس بھی دوبارہ سے ایک بار پھر شروع ہو چکی ہے جلدی جلو جلدی آن سونی آیا چل چل جلدی چل جلدی 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 آو جلدی چل 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 جلدی باریس پھر شروع ہو گئے یہ چلو آج لیٹ کیوں ہو گئے جلدی جلدی چل جلدی لیٹ کیوں ہو گئے چلو 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 چل چل کرو چلو 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 چار بج کر پچاس منٹ ہوئے ہیں اور بچے جو ہے یہ باریس کی وجہ سے بھی آج گھر لیٹ پہنچے ہیں اور باریس جو ہے دبارہ سے ایک بار پھر شروع ہو چکی ہے کیونکہ باریس رک چکی تھی اور میں بنا چھاتے سے ہی آگے بچوں کو دیکھنے کے لیے آ گیا تھا تو باریس ایک دم ایک بار پھر سے دبارہ سے سٹارٹ ہو چکی ہے تو اب کیا پتا رات بھر کیسا موسم رہنے والا ہے تو ٹھیک ہے دوستو فیلحال آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتا ہوں کل اور نئے کسی سپورٹ کے ساتھ تب تک جائے ہند جائے دے بھومی ہمارچل پردیش جائے بھارت ملتا ہوں کھ سے دوستویر